پاکستان ورسیز ساؤتھ افریق کا چار بڑی تبدیلیاں ٹیم کے اندر کیا محمد عامر واپس آ رہے ہیں اس پر بھی بات کریں گے مگر آپ سے ریکویسٹ اگر پہلی دفعہ ہیں چینل پہ تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا دوستو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی تبدیلی لیفٹ ہینڈڈ بیٹس مین شرجیل خان جی ہاں دوستو آپ کے ساتھ ان کے میں نے ویڈیو شیئر کی ان کے سٹیٹس شیئر کیے اور سپیسفک آپ کو بتایا کہ شرجیل خان نے ڈومیسٹک کے اندر کتنا پرفارم کی ہے سب سے پہلے انہوں نے ٹی ٹوئنٹیز جو کہ نیشنل کپ ہوا تھا اس کے اندر انہوں نے ایک سو چھتالیس کی سٹرائی گریٹ اور چھتالیس کی ایوریج جنہی ون فورڈی سکس کا سٹرائی گریٹ اور فورڈی فور کی ایوریج سے کھیلا تھا اس کے بعد آپ کائدی آزم ٹرافی کے اندر وہ پرفارم کرے ہیں جہاں انہوں نے گیارہ اننگز کے لیے پانچ سو چھپن رنز کی ہیں اور کائدی آزم ٹرافی کے بیسٹ اوپنر ہے جنہی کوئی بھی اوپنر اتنے سکور نہیں کر سکا جتنے شرجیل خان نہیں کی ہیں سو ان کی واپسی یقینی ہے آپ کو وہ کھلتے ہوئی نظر آئیں گے پاکستانی ٹیم کے اندر سیکنڈ تدیلی فخر زمان فخر زمان نہیں کھل سکے تھے نیوزی لینڈ کے خلاف کیونکہ ان کو بخار تھا اور پورا ٹوئر ان کا کینسل ہوئے سو اب دوبارہ واپسی کریں گے پاکستانی ٹیم کے اندر نمبر تھری وکٹ کیپر بیٹس مین آزم خان ہارڈ ہٹر ہیں کیا پرفارمس دی ہیں انہوں لنکا پریمیر لیگ کے اندر تمام بالرز کے چھکے چھڑے ہیں انہوں نے پی اے سل کے اندر بھی اچھا پرفارم کیا تھا ایک ینگ سٹار بیٹس مین ہے ٹی ٹونٹیز کے سپیشلی آپ کو ٹی ٹونٹیز کے اندر کھلتے ہوئے نظر آئیں گے اب بات کرتے ہیں محمد آمیر کی دوستو محمد آمیر اس ٹیم مینجمنٹ کے ساتھ نہیں کھلنا چاہتے وہ ریٹائر نہیں ہوئے آپ کے مینڈ میں یہ چیز ہونی چاہیے وہ صرف بریک لیے انہوں کرکٹ سے اگر یہ ٹیم مینجمنٹ ہٹ جاتی ہے یا راضی کر لیتے ہیں پی سی بی کے افیشلز محمد آمیر کو تو محمد آمیر آپ کو دوہ در اکیس میں کھلتے ہوئے نظر آئیں گے اور سپیشلی آگے بڑے ایمنٹس آنے ہیں بڑی سیریز آنے ہیں سو بڑے کھلاری چاہیے ہمیں جو کہ پاکستان کو سنگل ہنڈلی میچز اتوا سکیں ایشیا کپ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ انگلینڈ کے خلاف سیریز ہوم سیریز سعود افریقہ خلاف سیریز پھر انگلینڈ سیریز یہ بڑی بڑی سیریز ہیں جن کے اندر بڑے پلیئرز چاہیے ہمیں کھلنے کے لیے سو محمد آمیر کی ریکائرمٹ ضروری ہے ہمارے لیے محمد آمیر کا ٹیم میں ہونا پاکستانی ٹیم کے لیے انتہائی ضروری ہے پاکستان اور سعود افریقہ کا شیڈیول پورا آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں پہلا ٹیسٹ میچ چھبیس جنوری کو ہوگا دوسرا چار فیبری کو اور پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ گیارہ فیبری کو دوسرا ٹی ٹوئنٹی تیرہ فیبری کو اور آخری ٹی ٹوئنٹی چودہ فیبری کو پہلا ٹیسٹ میچ کراچی کے اندر دوسرا راولپنڈی کے اندر اور تیروں ٹی ٹوئنٹیز لہور کے اندر ہوں گے مرکٹ فینز کا سب سے بڑا کوشن کیا یہ سٹیڈیم کے اندر میچز دیکھ سکیں گے تو نہیں بلکل نہیں آپ نہیں دیکھ سکتے جب تک کوویڈ نائنٹین ہے آپ گراؤنڈز کے اندر نہیں جا سکتے دوستو ویڈیو اچھی لگیئے ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تھانکس واتنے دس ویڈیو